السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ محمد دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسلمان کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ انگارہ ہاتھ میں اٹھانے کے متراتب ہو جائے گا کہ وہ جب عمل کرے گا تو اس کے لیے ایسے ہوگا کہ جیسے وہ آگ کا ایک انگارہ ہاتھ پر اٹھا رہا ہے اسے اسی طرح تکلیف محسوس ہوگی جب وہ شریعت پر عمل کرے گا تو ایسا وقت بھی آئے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ایک بار میرے ساتھ بھی ایسے ہوا وہی بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں ایک بار دوستو کیا ہوا اس سے اور بھی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بار دوستو کیا ہوا کہ میں ایک وضو کھانے میں وضو کرنے کے لیے گیا تو ایک شخص پہلے سے ہی وہاں وضو کر رہا تھا تو میں نے وضو کیے بغیر ہی وضو اپنا شروع کر دیا بیٹھ کر تو وضو کھانے میں تو جب میں وضو کر رہا تھا تھا اسی دوران اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو تو علمی نہیں ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آپ سلام کر کے بیٹھتے تو اچھا ہوتا آپ نے یہ صحیح عمل نہیں کیا آئندہ اللہ سے آپ عمل کریں سلام کر کے کسی کے ساتھ بیٹھے وضو کھانے میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات آگئے اللہ کے نبی ساتھ میں فرمایا ہے کہ سلام پر تیس نیکیاں ہیں تو بے شک یہ تو حقیقت ہے تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے کچھ دن گزرے کافی لوگوں کو میں نے اس دوران وضو کے دوران سلام بھی کیا لوگوں نے جواب بھی دیا لیکن ابھی ان دنوں میں ایک بار واقع ہوا ایسے وہ بندہ میرے گلے فٹ ہو گیا تو وضو کھانے میں وضو کر رہا تھا میں نے اس سے سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اپنا وضو کرتا رہا ایک دو سیکنڈ میں سوچتا رہا پھر اسے میں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا اور وضو مکمل کرنے کے بعد میں نے سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہ بھائی آپ نے جو ہے وضو کے دوران دو دو سلام کر دی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ وضو کے دوران سلام نہیں کرنا ہوتا ہے ایک بندہ اپنی عبادت کر رہا ہے اس میں مصروف ہے اور آپ اسے سلام پر سلام کیے جا رہے ہیں اسے گناہ گاہ ٹھرا رہے ہیں وہ سلام کا جواب نہیں دے تو تو آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے وضو کے دوران کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا اور آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے تو اسے بھی میں نے بہت سی باتیں کی پرانی بات میں اسے بھی میں نے بتائی کہ بھائی آپ تو یہ کہتے ہیں اور فلاں شخص نے تو مجھے اس طرح سے ٹونٹ کر دیا مجھ پر تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں تو برحال میں نے بھی اسے کچھ حدیثیں بتائی جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگی سلام کے موضوع پر تو میں نے اس سے یہی کہا کہ تیس نیکیاں آپ نے کمانی تھی آپ نے اس ٹیم نہیں کمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کا کوئی جواب نہ دے تو آپ اپنے آپ کو ہی خود ہی سلام کا جواب دے دیں تب بھی آپ کو وہ نیکیاں مل جائیں گی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میں نے اپنے آپ کو خود ہی والیکمہ السلام کہہ دیا تھا تو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آئندہ سے کسی کو وضوع کے دوران سلام نہیں کریں گے پھر دیکھیں گے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ تیسری بات کون سی کرتا ہے سامنے لے آتا ہے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مومن اور مسلمان پر شریعت کی باتوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آپ کا انگارہ ہاتھ میں اٹھانے کے برابر ہو جائے گا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک بندہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکے گا اسی لئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکموں پر عمل کرنا ہی چھوڑ دے گا ان باتوں کو لینا ہی چھوڑ دے گا سننا ہی چھوڑ دے گا تو اس طرح سے اس حدیث کو میں نے صحیح جانا کہ واقعتاً آج ہمارے لئے جب ہم رفیدین کرتے ہیں یا جو رفیدین نہیں کرتا اس کو رفیدین کرنے والے اسے بولتے ہیں کہ کرو اور جو رفیدین کرتا ہے اسے نہ کرنے والے کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے ہی جو کل کھانی کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کرو جو کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے نہیں کرو تو بہت سے باتیں ہیں بہت سے مسائل ہیں یقیناً آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ کتابوں کو فولو کریں سنی سنائی ہوئی باتوں کو نہ اس پر عمل کریں اور جو جذبات کی کہی ہوئی باتیں ہیں آج تک ہم نے سنی ہے اس پر بھی عمل نہ کریں بلکہ دلائل کے ساتھ جو بات کریں اسی اسلامی اسکولر کی اسی مفتی اسی عالم دین کی بات کو ہم سنیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر آپ بنے رہیں اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو اور بھی باتیں بتاؤں گا مسائل پر آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے واضح ہے تو ملتے ہیں کسی اگلے پیغام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ